آسمان شرازی ایک منجی ہوئی صحافی ہیں انہیں سیاست اور پارلیمان کو کور کرتے اب تقریب دو دہائیاں ہونے کو ہیں اور اس عرصے میں انہوں نے سیاست کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں لیکن وہ اب بھی حیران ہے کہ آخر موجودہ نظام ہے کیا سینٹ انتخابات میں کیمرے پکڑے گئے لیکن کوئی سوال تک میڈیا پر دکھائی نہیں دیتا زمدی انتخاب میں الیکشن کمیشن نے دھاندلی کا الزام لگا دیا لیکن ملک میں کوئی کارروائی کا شائعبہ تک دکھائی نہیں دے رہا تماشا کہیں دل لگی کہیں دھوکہ کہیں نظام کو فریب اور انتظام کو تماشا بنایا جا چکا ہے سینٹ انتخابات کی دھول ابھی کم نہ ہوئی تھی کہ چیئرمن سینٹ کے انتخابات کا سٹیج سج گیا فلم کو کامیاب کرنے کے لیے سب ہر بے استعمال ہوئے لائٹس کیمرہ اور ایکشن سب کچھ موجود تھا فلم کے سب کردار اپنی جگہ موجود لیکن سکرپٹ لکھنے والے نے جو کردار نہیں بھی لکھے تھے وہ اچانک نمودار ہو گئے فلم کامیاب ہوئی یا نہیں مگر جمہوریت کو ناکام بنانے کی کامیاب کوششیں ضرور کی گئیں چیئرمن سینٹ انتخاب کی فلم کے لوازمات میں کیمروں کا لگایا جانا سینٹر مصدق ملک سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور سینٹر شہری رحمان کے اسٹنگ آپریشنز نے بغیر سکرپٹ کے کہانی میں جان ڈال دی مصطفیٰ نواز اور مصدق ملک کو کمرہ امتحان میں چھپے کیمروں کا اشارہ ایک غیر معمولی لیمپ سے ہوا اور پھر کیا تھا کتار در کتار کیمروں کی بہار سوال یہ ہے کہ کہیں بھی کسی بھی انتخاب میں یوں کیمرے برامد ہوتے تو کیا طوفان جنم نہ لیتا آج وارٹر گیٹ سکینڈل کی دھوم ہے جس میں امریکی صدر کو محض ایک اخبار کی سٹوری کی وجہ سے گھر جانا پڑا اور یہاں انتخابات کو ایک تماشا بنا دیا گیا مگر کوئی چونچرا تک نہیں کہ وہ خفیہ کیمرے کس نے لگائے گلانی سنجرانی انتخاب میں وہ سات سینیٹرز جن کے ووٹ کو یقینی بنانے کے لیے ناموں پر مہر لگانے کا کہا گیا انہوں نے تیہ شدہ منصوبے پر عمل کیا تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ وہ دباو میں آگئے اگر ان کے ووٹ غلط تسلیم کر بھی لیے جائیں تو یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ گلانی کو سنجرانی پر ایک ووٹ کی برطری حاصل تھی قانونی جنگ تو عدالت میں لڑی جائے گی لیکن پی ڈی ایم کے کیمپ میں اس بات کے شادیانے ضرور ہیں کہ ان کے ووٹ کم از کم سنجرانی کے مقابلے میں بکے نہیں قومی اسمبلی میں بھی سینیٹ انتخابات کے لیے اپنے ووٹر کے ایمان کے پیش نظر ووٹ کی پرچی کو نون لیگ پی 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 اور جے یو آئی ایف کے عراقین کو بل ترتیب چار تین اور ایک تہہ لگانے کا کہا گیا تھا جس پر بخوبی عمل ہوا معاملہ جو بھی ہو جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ سیاسی جماعتوں کے منتخب عراقین اعتماد کھو چکے ہوں تو نظام کو کوسنے کی بجائے نظام کو متافن کرنے والوں کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا نہیں جا سکتا ابھی ان کیمروں کی داستان اور کرپٹ کیمرہ پریکٹس پر کار روائے شروع بھی نہیں ہوئی اور بجائے اس کے کہ اتنے سنگین الزام کی تحقیق کو تکمیل تک پہنچایا جاتا حکومت نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک نیا محاص کھول لیا حکومت کے تین موزز وزراء نیا چانک چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے استفعہ کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف کی حکومت فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن پر دباب ڈال رہی ہے یا مقصد کچھ اور تاہم جس تیزی کے ساتھ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن جیسے آئینے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ ادارہ جاتی محاذہ رہے کے سوا کچھ نہیں دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں 26 مارچ کے لانگ مارچ سے قبل سینٹر سٹیج حاصل کر رہی ہیں مریم نواز اور نواز شریف استفعوں کے معاملے پر مولانا کے حمنبہ ہیں اور پہلی بار میڈیا کے ذریعے پیغام رسانی کرتے دکھائی دے رہے ہیں مریم نواز کے لہجے کی تلخی بڑھ گئی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کو استفعوں کے معاملے پر اب کی بار ان کی بات ماننے پر بزد نظر آتی ہیں پی ڈی ایم ایک بار پھر زمنی اور سینٹ انتخابات سے پہلے کی صورتحال پر جاکڑی ہوئی ہے مگر اہم سوال یہ ہے کہ استفعے دے کر سڑکوں پر نکلنے سے کیا پی ڈی ایم کے آزاد اور منصفانہ انتخابات کے مقاصد حل ہو جائیں گے کیا زمنی انتخابات شفاف ہو پائیں گے کیا سسٹم سے نکل کر سیاسی جماعتیں پرفارم کر پائیں گی لانگ مارچ کامیاب ہو پائے گا کپتان اور ادارے لانگ مارچ کے دباو کے تحت اسمبلیاں برخواست کر سکیں گے ان سارے سوالات پر یقینا پی ڈی ایم غور کرے گی لیکن دس کا الیکشن سے ایک بات واضح ہے کہ تصادم ہوگا اور اسطفوں کی صورت اتنے بڑے پیمانے پر زمنی انتخابات کہاں کہاں کیا کیا محاذ کھولیں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے ملک بہرحال ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا اب تک اپوزیشن کی ایوان میں حکومت کو تھکانے اور سیاسی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی سٹریٹیجی کسی حد تک کامیاب دکھائی دی ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو اندر سے کافی حد تک ہلا چکی ہے پنجاب کا محاذ ابھی بھی اوپن ہے وہاں نون لیگ کی ذرا سی کوشش حکومت کو چیلنج کر سکتی ہے البتہ بجٹ کے بالکل قریب حکومت گرانے کی کوئی بھی کوشش اپوزیشن کو نقصان اور تحریک انصاف کو سیاسی شہادت کی صورت فائدہ دے سکتی ہے ایسے میں خود بجٹ اور مالیاتی بل کی منظوری بھی حکومت کے لیے ایک اہم چیلنج ہوگا طریقہ کار کا یہی اختلاف پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں دراریں ڈال سکتا ہے آسمہ کا یہ کولم بی بی سی اردو پر چھپنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہوا تو آسمہ کے خدشات درست ثابت ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ بجٹ سے پہلے شہادت تحریک انصاف کو فائدہ دے سکتی ہے اور سٹریٹیجی کا یہ اختلاف پی ڈی ایم میں دراریں ڈال سکتا ہے منوان ایسا ہی ہوا مسلم لیگ نون اور مولانا نے استفعوں کے معاملے پر سخت موقف اپنایا اور نتیجہ تن آصف علی زرداری نے نواز شریف کو پاکستان سے بھاگنے کا تانہ دے دیا مریم نے انہیں بھرپور جواب دیا جس سے محول اتنا تلخ ہو گیا کہ مولانا تو پریس کانفرنس کرنے بھی نہیں آنا چاہتے تھے آئے تو بس تین جملے بولے اور چلے گئے سب پکڑتے رہ گئے جیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اب بھی برقرار ہے لیکن کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ایسے میں آسمان نے جیو نیوز پر بات کرتے ہوئے ایک بڑا اہم سوال چھوڑا ہے وہ پوچھتی ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کئی ماہ قبل یہ فیصلہ پی ڈی ایم کو سنا چکی تھی کہ وہ استفعے نہیں دے گی تو پھر نون لیگ اور مولانا نے ان پر اتنا دباو کیوں ڈالا کیا واقعی مولانا اور نواز شریف پی پی کو اتحاد سے نکالنا چاہتے ہیں